اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ لوگوں کا جی بچو آج بھی ہم یونٹو فلسفیکل فانڈیشن آف ایڈوکیشن کا ہماری جو ہے ٹاپک اس پہ بات کریں گے اسلام علیکم سٹوڈینٹس بچو آج بھی ہم اپنے یونٹو فلسفیکل فانڈیشن آف ایڈوکیشن کا تیسری فلسفی جو ہے نیچرلیزم اس کو پڑھیں گے اس کو اردو میں فطرت پسند فلسفہ بھی کہتے ہیں اور اس کا جو بانی ہے وہ رسو ہے تو رسو نے جو اس کے پر بات کی ہے جو اور ایکسپوننٹس ہیں اس کے ایکسپوننٹس کہتے ہیں جو اور لوگ ماہرین اس فلسفے کے حامی ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں ان میں ڈارون ہیں منٹیسری ہیں بیکن ہاپس انڈ ہربرٹ سپینسر ویسے اس کو پیش کیا ہے رسو نے تو اس فلسفی کی جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے بیک ٹو نیچر اور ایکارڈنگ ٹو نیچر یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیچر جو ہے وہ اصل ریالٹی ہے تو ان کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں بچوں ان کے اوپر ہم بات کریں گے تو یہ جو فلسفی ہے رسو اس کا یہ کہنا تھا کہ فرد کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے اور بغیر کسی پابندی کے ان کو نیچر کے مطابق نشنما جو ہے نا اس کا موقع ملنا چاہیے تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے جو اقدار اور روایات ہیں ان کو بچوں کی شخصیت پر مسلط نہ کیا جائے اور اس طرح سے یہ رسمی پابندیوں سے ازاد رکھ کر بچوں کی تربیت اور نشنما کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ فلسفی رسو نے پیش کی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر نیچر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے مسخ ہو جائے تو پھر فطری صلاحیتیں جو ہیں ان کی نشنما نہیں ہو سکتی تو بنیادی طور پر یہ فطری صلاحیتوں جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے ٹرث ہے سمپلیسٹی ہے اور سنسیرٹی ہے اور پائسنس ہے پاکیزگی ہے یہ وہ بنیادی فطرتی خصائص ہیں جو کسی فرد میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں تو اس لیے نیچر کی ازاد فضاؤں میں اور فری ویل کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے تو پھر وہ زیادہ اچھے طریقے سے پروان چڑھتے ہیں اور وہ معاشرے کے ساتھ اڈجسٹمنٹ جو ہے نا زبردستی وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر برا اثر ڈالتی ہے تو اب ہم ان کے یہ تھوڑا سمیں نے آپ کو اس کا overview دیا ہے تو اب ہم اس کے fundamental principles کی بات کریں گے کس کے fundamental principle نیچرلزم کی philosophy کے جس کو رسو نے پیش کیا اس میں سب سے پہلا ان کا principle جو ہے وہ یہ ہے نیچرلزم والے جو ہیں does not believe in god یعنی یہ god پر اللہ پر ان کا کوئی یقین نہیں ہے ان کا یقین کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ nature is the whole reality یعنی اصل میں جو فطرت ہے nature وہی whole reality ہے number 3 point ہے یہ کہتے ہیں everything comes from nature and returns to nature یعنی ہر چیز نیچر کی طرف سے آتی ہے اور نیچر کی طرف ہی واپس لوٹ جاتی ہے یعنی یہ god کو اس sense میں جس طرح مسلم مانتے ہیں اس طرح نہیں نیچر کو god کے equivalent سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ فطرت کی طرف سے آتی ہے اور فطرت ہی بہترین رہنما ہے اسی کی طرف پھر واپس لوٹ جاتی ہے ہر چیز پھر next ان کا point ہے یہ کہتے ہیں we should trust our feelings not our minds یعنی یہ mind پر feelings کو emotions کو اور natural feelings کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں next ان کا point ہے یہ کہتے ہیں کہ all good comes from nature یعنی ان کی tag line ہی جیسے یہ ہم نے بات کی نا کہ nature ہے کہ nature کے مطابق ہی انسان جو ہے وہ development اس کی ہوتی ہے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اچھا ہے وہ nature کی طرف سے آتا ہے اس لیے nature کے ساتھ ہی ہمہنگ ہونے والی تعلیم دینی چاہیے next point ہے nature is eternal 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 کا مطلب بچو یہ ہے کہ جس میں permanence ہوتی ہے age logging ہوتا ہے یعنی ہمیشہ رہنے والا جو ہے اس کو eternal یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ختم جاتی ہے جو nature ہے وہ eternal ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے لہذا اس کے مطابق ہی تعلیم و تربیت کے مواقع بچوں کو فراہم کرنے چاہیے next ان کا point ہے بچو یہ کہتے ہیں کہ importance of material world لہذا یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ideal ایسے نہیں ہیں چیزیں جو material world ہے وہ ہی اہم ہے اور اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے قابل اور اس کے اندر adjustment کے قابل بچوں کو بنانا چاہیے تو material world کو important سمجھتے ہیں next point ان کا بچو ہے number eight یہ کہتے ہیں کہ physical and natural یعنی جسمانی اور جو فطری شخصیت ہے فرد کی وہی اہمیت رکھتی ہے تو اس لیے ان کا یہ جو concept ہے بچو it is a monistic concept monistic جیسے idealism والے صرف reality مانتے ہیں idea کو ideals کو ایک تصوراتی خاکے کو اسی طرح وہ ایک اسی کو مانتے ہیں کہ وہی اصل بات ہے تو ان کے نزدیک monistic یعنی کسی ایک چیز کو ماننا یہ صرف nature کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں مانتے تو اس لیے کہتے ہیں کہ physical and natural principles are supreme and universal تو اس لیے اس کو monistic concept ہے کہتے ہیں ان کے concept کو کہ ان کے خیال کے مطابق جو physical اور natural اصول ہیں وہی اصل میں اصل reality ہیں اور وہی universal ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر آپ بچو ہم ان کے system of education کو دیکھتے ہیں ان کے basic principles کی روشنی میں تو ان کے education کے principle ہیں ان میں سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ education is based on psychology ظاہرہ nature کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ psychological approaches انسان اپنی فطرت کے مطابقی behave کرتا ہے react کرتا ہے اور material world کو understand کرتا ہے یہی اس کی شعور کی سطح جو ہے اس کو identify کرتی ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ education psychological principles پر base کرنی چاہیے دوسرا ان کا point ہے یہ کہتے ہیں it emphasizes basic instincts instincts کہتے ہیں جو بنیادی جبلتیں ہوتی ہیں ان کو instinct یعنی کہ جو انسان جیسے fear ہے اسی طرح تحفظ کا احساس ہے اور ڈر ہے اس کو یہ کہتے ہیں اور یہ بنیادی جبلتیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ nature پر base کرتی ہے یہ philosophy تو اس لیے کہتے ہیں کہ basic instincts تو ہیں ان کو educate کرنا چاہیے next thing کا ہے child is the center of education ظاہر ہے یہ natural process کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بچہ اس پر کچھ بھی مسلط نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ education کا center ہے تو اس کو فطری محول میں رکھ کر اس کی تعلیم و تربیت کا بدبست کرنا چاہیے number four point ہے یہ کہتے ہیں کہ only individual is considered and valued یعنی یہ فرد کی انفرادیت کو یہ بہت زیادہ cater کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ individual جو ہے وہ اہم ہے وہی center of the education ہے تو اس لیے اسی کو یہ value کرتے ہیں یعنی اہمیت دیتے ہیں number five point ہے it is a progressive and dynamic ideology ظاہر ہے یہ پیچھے جو ہم نے philosophy پڑی ہیں realism کی اور idealism کی اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فرد کو جو ہے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اس میں teacher کو اور جو پہلے سے society کے principles ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے جبکہ یہ naturalism کی philosophy اس حوالے سے progressive ہے اور dynamic ہے اس میں یعنی جدت ہے نئی چیز انہوں نے پیش کی کہ یہ ایک progressive philosophy ہے next پچھوں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے aims of education جو ہیں وہ کیا دیئے ہیں یعنی تعلیم کے مقاصد کیا ہوں گے ان کے سسٹم میں تو naturalism کی philosophy جو ہے وہ کہتی ہے to develop individuality جیسے دیکھو نا یہ ابھی ہم نے اوپر بات کی نا کہ وہ individual کو consider کرتے ہیں اس کو value دیتے ہیں وہ child کو center of education کہتے ہیں تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے مقاصد یہ ہوں کہ individuality کی فرد کی انفرادیت کو نشنما دی جائے develop کیا جائے یہ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے self expression ہو یعنی فرد اپنی ذات کا اظہار کر سکے اپنے self کو express کر سکے وہ اپنی خواہشات اپنی جو اس کی ضروریات اور demands ہیں اور جس طرح اس کی nature اس کو اس کی capabilities ہیں جو اس کے aptitudes ہیں ان کو اہمیت دی جائے اس کے اوپر کچھ بھی جبرن نہیں ہے اس کے interest کو جو ہے نا وہ value کیا جائے پھر جی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ children must be given experiences which fit their natural interests and impulses یہ ابھی بٹے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے natural interests ہیں ان کے مطابق جو ہے نا ان کو تعلیم دی جائے اور impulses کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی wish ہے جو ان کی urge ہے یعنی جو ان کی اپنی خواہش ہے ان کی اپنی wishes ہیں ان کی اپنی aspirations ہیں اور اس کے مطابق ان کو experiences provide کرنے چاہیے educational system کے اندر number three ان کا aim ہے کہ وہ کہتے ہیں perfection of human machine وہ کہتے ہیں کہ human body جو ہے material world کو اہمیت دیتے ہیں نا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم اور ذہن اور اس کی جو impulses ہیں wishes ہیں اس کے interest ہیں اس سے وہ ایک ایسی وہ ایک human machine ہے تو اس کی perfection ہونی چاہیے یعنی اس کے کسی بھی خواہش یا اس کی جو qualities ہیں ان کو surrender کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ ایک human machine ہے اور اس کے اندر perfect اس کے تمام جو صلاحیتیں ہیں اور جو اس کی needs and requirements ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی نشونما اور تعلیم کا بندوبست کیا جائے یہ ایک بات اس سلسلے میں یہ کرتے ہیں کہ جیسے بچوں کا ہوتا ہے نا کہ maladjusted ہیں عدم عدابقت کا شکار ہیں یا بچے یا افراد جو ہیں وہ جرم کرتے ہیں بات نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ جب natural ان کے جو interests ہوتے ہیں اور ان کی جو impulses ہوتی ہیں ان کو ignore کیا جاتا ہے تو پھر بچے جو ہیں نا ان کی capabilities کا خیال نہیں رکھا جاتا ان کی aptitude کا نہیں خیال رکھا جاتا ان کی age کا نہیں خیال رکھا جاتا تو وہ ایک human machine سے بچے کو اس سے resemble کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر جرم پیدا ہوتا ہے پھر بچے جو ہیں وہ maladjustment کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے bad behavior شو کرتے ہیں اصل میں وہ برے نہیں ہوتے بلکہ محول کے اندر ان کو جب suppress کیا جاتا ہے تو وہ پھر ایسا ہے تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ human machine کی perfection والا نظام تعلیم ہونا چاہیے دباؤں نہیں ہونا چاہیے نمبر فور ایم ہے attainment of present and future happiness کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی جو موجودہ زندگی ہے وہ اور اس کا future جو ہے وہ happiness میں گزرے اگر اس کو دباؤں کا شکار رکھیں گے اور اس کی خواہشات کو دباتے جائیں گے forcefully اس کو handle کیا جائے گا تو اس کا present جو ہے وہ بھی unhappy ہو جائے گا اور future بھی وہ future plan نہیں کر سکے گا وہ depression میں چلا جائے گا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ present and future happiness بہت ضروری ہے مقاصد تعلیم اور activities ایسی ہوں جن میں اس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ یا بوجھ نہ پڑے یعنی یہ بچے کو بہت ہی زیادہ جو ہے بہت سمجھیں پیار اور شفقت کے ساتھ deal کرنا اور natural environment میں اس کو لے کر چلنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو number five aim ہے وہ کہتے ہیں کہ preparation for the struggle of existence existence کہتے ہیں وجود کو ہستی کو یعنی جو ہماری existence ہے جو ہماری زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے happy اور wishful گزارنے کے لیے جو ہے نا prepare کرنا چاہیے نظام تعلیم کو next بچوں six point ہے وہ کہتے ہیں کہ adaptation to environment وہ کہتے ہیں کہ environment کو adapt کرنے کے بچہ قابل تب ہی ہوگا کہ جب اس کو ہم مقاصد تعلیم میں نمائی جگہ دیں گے اس مقصد کو کہ environment یا جو nature ہے اس کے مطابق سبجٹس رکھے جائیں اس کے مطابق activities ہوں اس کے مطابق بچے کو guidance provide کی جائے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے number seven point ہے مقاصد تعلیم میں کہتے ہیں natural and autonomous development یعنی وہ جیسے ابھی ہم بات کریں ایک ہی نکتہ ہے جس کو آپ seven points میں کہ وہ بچے کی nature کو اور اس کی self expression کو اس کی individuality کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اٹانومیس کہتے ہیں خود مختار اور natural جنی ازاد جس میں کوئی جبر کوئی دباؤ نہ اس کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے aims of education میں ایسے افراد تیار ہوں جو اپنے اختیار کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی فطری نیکی اور اچھائی کے مطابق جو ہے ان کی development کی جائے اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ انسان کی عظمت جو ہے نا وہ بحال ہوتی ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ بڑی جو ہے اگر غیر فطری بنانے کی کوشش کریں گے تو فرد کے اندر depression پیدا ہوگا اور اس کا وہ سخت ناپسند کرتے ہیں تو یہ بچوں اس کے ہم نے دیکھے ہیں aims of education اب بچوں ہماری یہ سیکنڈ سلائیڈ ہے تو aims ہم نے پچھتی سلائیڈ پہ دیکھے ہیں اب ہم اس کے curriculum کو دیکھتے ہیں کہ ان aims کو حاصل کرنے کے لیے کیسا curriculum set کرنے پر اور curriculum کی بیسیک کونسی اقدامات کیے جائیں کونسے سبجٹس ہوں جن سے پھر وہ مقاصد تعلیم حاصل ہوں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا curriculum ہو جو constructed according to basic instincts aptitudes and tendencies of children یعنی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو tendencies ہیں جیسے ابھی ہم پیچھے aims میں بات کر رہے تھے کہ ان کے رجحانات tendency کہتے ہیں رجحان جس طرف طبیعت کا میلان ہو جو بچوں کی اپنی پسند ہو اور جس میں وہ خوشی محسوس کرے نیچر کے مطابق ان کے جو aptitude ہو جو رجحان ہو ان کی instincts یعنی ان کے اندر جو basic صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ادا کی گئی ہیں اس کے اطا کی گئی ہیں ان کے مطابق curriculum کو construct کیا جائے develop کیا جائے اور subjects پھر کیا ہوں کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ physical اور فرد کی جو psychological needs ہیں ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں تو subjects میں وہ کہتے ہیں کہ physical requirements کو پورا کرنے کے لیے healthy ان کی upbringing کے لیے ضروری ہے کہ games and sports جو ہیں وہ curriculum کا لازمی حصہ ہوں یعنی ان کی physical development ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ material and biological sciences جو ہیں ان کو شامل کریں material یعنی مادے جس سے ان کی زندگی کی ضروریات ایساں طریقے سے پوری ہو سکیں ایسا curriculum میں ایسی sciences ہوں material sciences ہوں biological sciences ہوں تاکہ ان کی health issues جو ہیں جو health کے جو requirements ہیں وہ پوری ہو سکیں یعنی health training کو جیسے exercises ہیں aerobics ہیں games ہیں اور اس طرح کی تمام چیزیں جس سے جسمانی طور پر ایک فر جو ہے اس کے ہڈیاں پٹھے اور ازلات اس کی جو ہیں وہ strong ہوتے ہیں تو health training کو وہ کہتے ہیں curriculum کا لازمی حصہ بنایا جائے تو mathematics کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ mathematics تمام sciences کو پڑھنے میں بڑا help out کرتا ہے تو یہ بھی بڑی ضروری ہے اور language کو کیونکہ language جو اس کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹول ہے ایک ذریعہ ہے جسے دیگر جو knowledge ہے وہ gain کیا جاتا ہے اور language سے انسان جو ہے وہ اپنی culture سے اور اپنی جو اس کی abilities ہیں ان کو express کرنے کے قابل ہوتا ہے تو language لازمی ہونا چاہیے history تو ویسے تو یہ موجودہ present کو اور future کی planning کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے لیکن history اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فرد اس طرح سے اپنے پاس سے دیکھتا ہے اور اس سے awareness پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے future plans ان میں modification کرتا ہے اور history کی base for وہ اپنے نئے plans بنانے میں اس کو help ملتی ہے پھر وہ کہتے ہیں social sciences سے related subject social sciences کے subjects بچوں for example جیسے psychology ہے economics ہے یا education ہمارا جیسے subject ہے یہ بھی social sciences میں آتا ہے sociology ہے تو یہ تمام علوم جو ہیں یہ ان کا تعلق social sciences کے ساتھ ہے پھر وہ agriculture کو جو ہے agriculture and carpentry کو کہتے ہیں کہ جو ہنر ہوتے ہیں نا کچھ وہ بھی سکھے جائیں اور ذراعت کا علم جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں کریکلم کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ nature کے قریب ہے اور nature کی requirement کو پورا کرتا ہے اور nature کے قریب کرتا ہے فرد کو اس کو بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ moral education بھی ہونی چاہیے لیکن moral education کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ punishment نہیں ہونی چاہیے بلکہ morality کو بچا جو ہے اس لیے کہ وہ خود فطری طور پر نیک ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا تو انسانی فطرت وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی اچھائی اور نیکی پر ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فرد کو اتنی ازادی اور خود مختاری دی جائے کہ وہ اپنی morality کو جو ہے lose نہ کرے کہ اپنی فطری اچھائی کو وہ دبائے نہ بلکہ وہ اس کی پروان چڑے اور اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فطرت ہے نا وہ انسان اور خدا کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے خدا اور انسان کے درمیان فطرت نیچر رابطے کا کام کرتی ہے کہتے ہیں اس لیے moral education جو ہے وہ لساب کا لازمی حصہ ہونی چاہیے نیکس بچو کریکلم سے related ہی ہم اس بات کو تھوڑا سا اور discuss کرتے ہیں کہ basic crux کیا ہے of curriculum according to naturalism philosophy کریکس کہتے ہیں بچو جو basic چیز ہوتی ہے central point ہوتا ہے main idea ہوتا ہے تو main جو idea ہے curriculum کا اس کے مطابق یہ تین points میں اس کو ہم تھوڑا brief کر لیتے ہیں curriculum should be broad based and practical آپ دیکھیں یہ اوپر ہم نے جتنے اتنی سبجکٹ کی انہوں نے range بتائی ہے اتنے disciplines بتائے ہیں تو یہ اس کا basic اس کا idea ہی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ broad based ہو اور practical ہو عملی طور پر کرنے والے ہیں تو آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ان کے یہ سبجکٹس انہوں نے بتائی ہیں یہ عملی طور پر کرنے والے ہیں car pantry بھی اور یہ ساری چیزیں تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ broad based ہونا چاہیے تاکہ جس بچوں کے پاس ایک وسیع range ہو وہ اپنی پسند کے مطابق اپنی nature کے مطابق سبجکٹ چوز کریں اور اس طرح ان کی تعلیم ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ include various activities and skills correlated to the life around یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ curriculum میں ایسی various مختلف activities شامل کی جائیں اور مختلف ہنر سکل شامل کیے جیسے for example car pantry کا ادھر ایک میں نے mention کیا ہے تو اس کے اسی طرح health training سے مطالق بھی جو ہیں وہ skills ہی ہوتے ہیں sports بھی ایک طرح کا skill ہے physical skill ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو آپس میں correlated ہونا چاہیے اور ان کو life کے ساتھ life around یعنی زندگی کی ضروریات ہے نا practical ان کے ساتھ ان کو correlated یعنی منسلک ہونا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں کہ lay emphasis on present یعنی یہ کسی ماضی کو کوئی وہ اتنا نہیں کہتے اور مستقبل کی بھی نہیں کہتے ہیں کہ جس کا present ٹھیک ہے اس کا مستقبل بھی ٹھیک ہے لہذا naturalism کی philosophy nature کے مطابق کہتے ہیں کہ جو آج ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کو ہی اہمیت دینی چاہیے پھر بچوں ہم اس طرح کے ان کا جو curriculum کو دیکھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے method of teaching کو کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کے nature کے مطابق develop کرنے کے لیے students کو کیسے طریقے اختیار کیا جائیں ظاہر ہے یہ ایک practical philosophy ہے یہ present کو اہمیت دیتے ہیں تو اس لیے بیٹے learning by doing ان کے نزدیک بہت ہم learning by doing یعنی کام کرنا عملی طور پر کرنا practically اس چیز کو کرنا تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ direct experience ہونے provide یعنی خیالی باتیں نہ ہوں بچے کو جو کچھ پڑھایا چاہ رہا ہے کرایا جا رہا ہے وہ اس کو کریں خود سے عملی طور پر کریں اور اس طرح ان کو direct experience حاصل ہوگا اور اس طرح جو knowledge اور جو skill اور جو change ان کے اندر آئے گا وہ change ہی ان کے present court ہی کرے گا اور ان کو کامیابی دے گا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ observation یہ بھی ظاہر ہے direct یعنی کہ ایسے اس طریقے سے پڑھایا جائے ایسے experiences provide کیے جائیں جس میں بچے خود directly چیزوں کو situations کو observe کریں اور اس طرح پھر جو اس سے اثر لیں تو یہ ان کی personality میں ایک crucial change ایک vital change لے کر آئے گا دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں play way method چونکہ وہ جبر کو دباؤ کو pressure کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ nature کے خلاف ہے کیونکہ nature itself بہت اس کی اندر جو ہے humbleness ہے nature کی اندر اچھائی ہے softness tender ہے تو وہ کہتے ہیں دباؤ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں play way method چھوٹے بچوں کی تعلیم کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ کھیل کھیل میں ان کو سکھایا جائے اسی لیے منٹیسری method کو منٹیسری method یہ فرانس کی ایک teacher تھی ماریا منٹیسری اور انہوں نے کھیل کھیل میں چھوٹے بچوں کو سکھانے کا طریقہ اجات کیا اور اس کو introduce کروایا اس لیے اس طریقے کا نام ہی ان کے نام پر پڑ گیا منٹیسری یہ ہم آگے کبھی کسی اور سمیسٹر میں پڑھیں گے نا methods of teaching تو اس میں detail میں ہم اس پر بات کریں گے ابھی یہ منٹیسری method جو ہے یہ کھیل کھیل کے ذریعے چھوٹے بچوں کو سکھانے کا طریقہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ ان چھوٹ اگر آپ دیکھیں تو teaching method میں وہ کہتے ہیں کہ freedom is given to the child یعنی اصل میں وہ ان کا چونکہ وہ individual کو بہت value کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فرد جو ہے child کو freedom دی جائے suppress نہ کیا جائے تاہو کہ وہ کسی دباؤ کے بغیر اپنی فطری صلاحیتوں کو بروے کار لائے اور اس طرح direct experience کے ساتھ وہ knowledge گین کرے آپ پچھو ظاہر ہے ایسے teaching method کے ساتھ کوئی سخت گیر غصے والا یا مار پیٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس system of education میں اس philosophy کے مطابق یہ تو جرم ہے crime ہے تو وہ ایسے method of teaching کے لیے کیسا teacher ہونا چاہئے تو teacher کا role وہ کہتے ہیں کہ nature is the supreme teacher وہ کہتے ہیں کہ nature فطرت خود supreme teacher ہے تو باقی جو teacher ہوتے ہیں system of education میں وہ اسی nature سے guidance لے کر تو اپنے role کو play کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ teacher subsidiary child on central position یعنی وہ کہتے ہیں کہ teacher کی subsidiary یعنی سانوی حصیت ہے اصل میں central position کس کی ہے بچے کی ہے student کی ہے تو اس کو اہمیت دینے کی بات ہے کہ جس طرح وہ سیکھتا ہے جس طرح اس کو ٹھیک لگتا ہے جس میں اس کو آسانی ہے اس کو اہمیت دی جائے teacher جو ہے اس سانوی حصیت رکھتا ہے پھر وہ کہتے کہ teacher کیا ہے naturalism کی philosophy کے مطابق وہ ایک observer ہے وہ ایک guide ہے یعنی وہ دیکھتا ہے وہ نگرانی کرتا ہے observe کرتا ہے لیکن وہ guide کرتا ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کا اپنا جو حصہ ہے جو interference ہے وہ بڑی minimum ہے یعنی بہت کام جہاں ضرورت مراجی یہ نہیں ہے کہ بچوں کو کرے مراجی جہاں بچے کسی مشکل میں پڑ جائیں ان کو مدد کی ضرورت ہو تو وہاں پر ایز guide teacher ان کو protect کرے ان کو سکھانے کے لیے ان کے مدد کرے helper کا کام کرے یعنی وہ کہتے ہیں کہ teacher کیا ہے stage setter ہے یعنی وہ facilitator ہے یعنی بچے اس دنیا میں اپنی abilities کے مطابق natural tendencies اور aptitudes کے مطابق وہ act کرتے ہیں اور ان کے لیے acting کے لیے ان کے عمل کے لیے جو ہے practically کام کرنے کے لیے teacher stage setter کا کام کرتا ہے ان کو facilitate کرتا ہے سہولت فراہم کرتا ان کی مدد کرتا اب بچے جب ہم discipline پر آئیں گے تو آپ لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ کتنی اچھی philosophy ہے نیچرل زم کی ان کا discipline ان کا teacher role کتنا helpful ہے یقیناً یہ بڑا اچھی philosophy ہے اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان کو adopt بھی کیا گیا ہے آج کل کے نظام تعلیم میں اور جو teacher اس کے مطابق اپنے خود کو جو ہے وہ اس philosophy کو adopt کرتے ہوئے اپنی teaching کرتا ہے تو یقیناً وہ بچوں کے لئے بڑا helpful ہو جاتا ہے تو discipline ان کا slogan یعنی ان کا نعرہ کیا ہے the slogan of naturalism is freedom freedom یعنی کس freedom کی بات کریں بچے کی freedom کہ اس کو کسی قسم کی پریشانی اس کو نہ ہو اس کو اپنی مراجی ہے کہ اس کو اپنی صلاحیت وں یاد کریں آپ کو انڈسٹین ہو جائے گی امینی سی پیٹری کہتے ہیں جس میں کاؤز اینڈ ایفیکٹ کے تحت سیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے یعنی self discipline امینی سی پیٹری کو کہیں کہ ایک طرح سے self discipline کا concept یہ پیج کرتے ہیں کہ ایسے discipline کو پسند کرتے جس میں فرد کو جب freedom دی جائے گی اس کا خیال لکھا جائے گا اس کو punishment نہیں دی جائے گی اس کو نیچر کی مطابق ہینڈل کیا جائے گا تو وہ خود بخود اس کے اندر self discipline پیدا ہو جائے گا وہ امینسی پیٹری discipline کا مظاہرہ کرے گا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق نیچر میں نیکی پائی جاتی ہے اچھائی پائی جاتی ہے اور جب بچے کو فطرت کے مطابق deal کیا جائے گا گائیڈ کیا جائے گا اس کو help out کیا جائے گا تو منسی پیٹری discipline کا خود بخود عادی ہو جائے گا ان کے نزدیک پر جو بچوں سکول ہے وہ کیسا ہوگا سکول کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سکول کو وہ کہتے ہے کہ یہ ایک ادارہ ہوگا بچے کے لئے جو فلیکسیبل ہوگا جہاں کہ رولز اور ریگولیشن ہارڈ اور فاسٹ نہیں ہوگی ان کے اندر لچک ہوگی ترمیم ہوگی وقت اور امپورٹنس دی جائے گی بیسٹ اون لیبرل اینڈ فری ایٹموسفیر یعنی ان کا تعلیمی دارے کا سکول کا ایٹموسفیر تعلیمی محول اور جو وقت وہاں بچہ گزارے گا اس میں لیبرل ہوگا وہ ازاد ہوگا فری ہوگا اس کو اہمیت ملے گی یعنی وہ کہتے کہ اس میں ڈیموکریٹک کون سے پر وہ بیس کرتا ہوگا یہ تین پرنسپلز یہاں پر لکھے ہیں میں نے لیبرٹی ہوگی یعنی ازادی ہوگی ایکویلٹی ہوگی یعنی کہ جو نیچر کے قوانین ہیں مسابات ہوگی یعنی برابری ہوگی ایسے بچوں کے درمیان تفریق نہیں روا رکھی جائے گی ان کو ایکویل ان کی ایبلٹیز کے مطابق ان کو ہینڈل کیا جائے گا اور پھر وہاں پر فریٹرنیٹی ہوگی اس سے مراجع ہے کہ وہاں پر بچوں کی فری ویل جو ہے اور ان کی جو وشیز ہیں ان کو کیٹر کیا جائے گا تو اس طرح سے سکول شوڈ بیا نیچرل ان سپونٹینس فیلڈ اور فری ایکٹیویٹیز سپونٹینس بچوں کہتے ہیں یعنی نیچرل اور سپونٹینس سے مراجع ہے کہ جو سیلف جنریٹیڈ ہوں گی یعنی جس میں بچوں کو اپنی فری چوائز کے ساتھ ایکٹیویٹیز کو کرنے کا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا تو اس طرح بچوں ہماری آج کی یہ جو فلوسفی ہے یہ مکمل ہو گئی ہے اس پر ہم نے بات کر لی ہے تو آئی ہاپ سو کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا نیچرلیزم کی فلوسفی اللہ حافظ